اے اللہ فلسطین فرشان ہے اے اللہ اے اللہ ہندوستان کی عبادت فرماؤں اے اللہ ہندوستان کی عبادت فرماؤں اے اللہ ہمارے ملک میں بہنے رہنے بسنے والے مسلمانوں کی عبادت فرماؤں اے اللہ جو بیروزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرماؤں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرماؤں اے اللہ ، مو تو ہمارے اوپر رحمت رہمت برسا دے اے اللہ تو رحمان ہے ! اے ، تم رحم ہے !م پہ رحم فارما دے اے اللہ ہم گلے گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ گلے گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جو ہمارے بھائی جو بے خطور ہیں اور جو جنوں کی صحبت میں برداشت کر رہے ہیں اے اللہ بے خطور بھائیوں کی رہائیہ منہ لازے اے اللہ انصاف کے لئے دردر کی ٹھوکر کھانے وعدوں کو انصاف عطا فرما دے اے اللہ پریشار آدم مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ سارے ہندوستان میں جدے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ اس ملک میں رہنے بسنے والے اخریتیں مسلمان میں خود ہو آج فرقہ برستوں کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اے اللہ ہم کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ آج دشمن آج دشمن ہم کو ختم کرنا جاتا ہے اے اللہ دشمنوں کے سازشوں میں ان کو ناکام بنا دے اے اللہ آج دشمن میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کی عبادت فرما ان کے عزتوں کی عبادت فرما ان کے عابروں کی عبادت فرما ان کے کاربار کی عبادت فرما ان کے مستقبل کی عبادت فرما ان کے بسلوں کی عبادت فرما ان کے مال رہنوں کی عزت و عابروں کی عبادت فرما ان کے نوجوانوں کی عبادت فرما اور ہم موجوانوں پہ ہمارے بزرگوں کے سائے و دفتر پر برحرار رکھ اے اللہ اے اللہ گجرات کے پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ اے اللہ انصاف کے لیے قانون کا درواز پر دستک دینے والے ان پہ خسروں کو تو انصاف دلا دے اے اللہ احسان جعبری کی دیوہ جو انصاف کے لیے درواز پر دستک دے رہی ہے قانون کے اے اللہ احسان جعبری کی بیوہ کو انصاف دلا دے اے اے اللہ جذب کری میں شہید ہونے والے مسلمانوں کو اور ان کے خاطروں پر سزا دلوا دے اور مسلمان مظلوموں کو انصاف دلا دے اے اللہ تو پریشان ہار مسلمانوں کی عبادت فرما اے اللہ شہر ممرہ میں رہنے والی معصوم لڑکی شرجہ جس کا بے دردی کے ساتھ خطر کر دیا گیا اے اللہ ان کے افراد خاننان کو سبر جمیل اطاف فرما اے اللہ پولا میں مسلمان بچے کو مارا گیا اے اللہ ان کے افراد خاننان کو سبر جمیل اطاف فرما اے اللہ پریشان ہار مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہم گنہگاروں کو دعا مانگنے کا صدیقہ بھی نہیں آتا دعا مانگنا بھی نہیں آتا لیکن اے اللہ ہم تیرے مانگنے کا ہے تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ ہے قلبہ راشنین کا تجھے واسطہ ہے حولیان کا تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو ماں فرما دے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو ماں فرما دے اے اللہ ہم گلے گاروں کے گناہوں کمہاں فرما دے اے اللہ تیرا لعدہ ہے کہ تُو روزے دار کی دعا کو رج نہیں کرتا اے اللہ ہماری مانگی گئی ہے کہ دعا کو کلاج رکھ لے اے اللہ ہمارے دعاوں کی لائے لے ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے اے اللہ ہماری جانوں کی عبادت فرما دے اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اے اللہ ہمارے پاس پر حمد عزیز کی عمد ہے اور کچھ نہیں ہے اے اللہ اے اللہ تو ہماری عبادت فرما دے اے اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تُو سرکار کے وشیلے سے سرکار کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم گلے گار ہے تیرے گھر کو ہم نے ویران کیا ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم تیرے گھر کی عبادت نہ کر سکے ہم گلے گارے ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم عبادت میں ایک نہیں ہوئے اے اللہ ہم گلے گارے ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم گلے گاروں کی پریاد پر سن لیں ہم گلے گاروں کی پریاد پر سن لیں ہم گلے گاروں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے رمضان کے عبادتوں کو خبور فرما دے اے اللہ ہمارے رمضان کے دعاوں کو خبور فرما دے ہم سب کو ایک بنائیں لیک بنائیں ہمارے سبوں میں اشتہات کو پیدا کریں وقت ہو رہا ہے جس تم سے یہی کہوں گا کہ دعا کریں پلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں بدران کے مسلمانوں کے لئے مہاراستر کے مسلمانوں کے لئے مضفر لگر کے مسلمانوں کے لئے سارے inviteان کے مسلمانوں کے لئے اللہ ہم سب کی عبادت کریں وآخر دعوانا حمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کا رب العزتی ہمائی سلام ورسلین الحمدللہ رب العالمین